بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ خیر خریت سے ہوں گے اور کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے الحمدللہ بہت اچھے روزے گزر رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلا ماشاء اللہ سے روزے جو ہے گزر رہے ہیں تو آج میں نے کاٹھے ہواڑی بنایا تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آدھا کلو میں نے چنے لیے ہیں اور اوور نائٹ گلہ کیا تھا اسے بوائل کر لیا پانی لے لیے نمک ڈال دیا تھا اور یہ ہے املی اور یہ کون فلوار لیے پیاز میں نے کاٹ لیا تھے دو اور تھوڑا سا دھنیا لیا ہے مسالوں میں میں نے لیا ہے یہاں پہ سوکا دھنیا ہے ہاف ٹی سپون پیساوہ نمک ہزبزائی کا حلدی ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی بوڑل ون ٹی سپون ہے اور یہ میرے پاس بھنا کٹاوہ زیرہ ہے جو کہ ہاف ٹی سپون ہے اجینہ موٹو یہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے میرے پاس ایلو فورڈ کلرر میں پانی لیا ہے میرے پاس ایلو فورڈ کلرری ہے ویسے تو اس میں یلو فورڈ کلر ڈلتا ہے تو میرے پاس وہ نہیں تھا ایلو فورڈ کلر میں پانی لیا ہے اس کو گلہ کیا وہ سارا املی کا پانی ہے تو کوشش کریں کہ آپ املی جو ہے اپنے حساب سے ہی یوز کریں کہ کتنا کھٹا چاہیے اور کتنا نہیں یہاں پہ بلکل لوف لیم پہ میں مسالہ بھون رہی ہوں جو مسالہ لیا تھا میں نے سارا لے لیا لوف لیم پہ بلکل بھوننا ہے کہ یہ جلے نہ بس تھوڑا سا پکانا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور جو چنیں بوائل کیے ہیں اور چنوں کا پانی ہے وہ سارا میں اس میں ڈا رہی ہوں نمک جو ہے وہ آپ دیکھ کے ڈالیے گا کیونکہ چنوں میں نمک ڈالا ہوتا ہے چنیں جو ہے بلکل فل کوک ہیں بلکل نرم ہوئے ہیں یہ چنیں گلے ہوئے چنیں کاٹھا باری میں ویسے بھی چنیں جو آپ نے دیکھا ہوگا اگر کھائے ہوں گے تو گلے ہوئے ہوتے ہیں اچھے خاصے تو اب میں اسے بوائل ہونے دوں گی اور یہ میں نے ڈالا ہے پانی جس میں میں نے املی جو ہے وہ املی کا گودہ میں نے جس میں ڈالا ہے املی میں نے پہلے بھی جیسے کہا ہے کہ کم یا زیادہ وہ آپ اپنی مرضی سے رکھیں اور فوڈ کلر میں نے اس میں شامل کیا ہے تو یہاں میں اسے بوائل آنے دوں گی اچھی طریقے سے بوائل دیکھیں آیا ہے پگیا ہے مسالہ بھی اور کون فلور جو ہے میں نے سلری بنا لیے پانی ڈال کے کون فلور بھی ویسے میں نے بھی 2 ٹیبل سپون لیا تھا تو تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا تھک تو میں نے 1 ٹیبل سپون اور ڈالا تھا اس میں کتنا تھک چاہیے آپ کو وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ لیں کون فلور ڈال کے میں نے اسے پکایا ہے تو یہ ابھی بلکل ریڈی ہے پک چکا ہے یہ اور ساتھ میں جی میں نے لے لیا تھا پیاز اور پاپڑی اور میں نے لے لیا ہرہ دھنیا اب اگر آپ کو جو بھی پسند ہو اپنی مرضی سے ایڈ کریں پیسے تو کٹیو ویڈی میں اتنا کچھ ڈلتا نہیں ہے یہی پیاز اور پاپڑی اور چارٹ مسالہ جو ہے وہ آپ نے جب کھانا ہے تو اسی ٹائم آپ ڈال کے کھائیں گے ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اور بہت ٹیسٹی بنی تھی بنا کے دیکھئے گا ضرور آپ کو بہت اچھا لگے گا بلکل بازار جیسا ہی لگے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نئے آنے والے میری ویڈیو کو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تو افتار کا بلکل ٹائم تھا تو پھر ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ریسپی کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ